اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں آپ کو حشامدیت کہتا ہوں میں حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں آپ کو سیلوی پرسن یا جاب ہولڈر کے لیے انٹین بنانے کا طریقہ بتاؤں گا یہ ویڈیو ویور کی ہاتھ جمان پر بنائی جا رہی ہے اس سے پہلے بینزنس مین کے لیے انٹین بنانے کا طریقہ بتایا تھا جس سے ایک لاکھ پلس ویور نے فائدہ حاصل کیا مگر بہت سے ویور ایسے بھی ہیں جو جاب ہولڈنگ تھے ان کا انٹین سیلری بیس بننا تھا یہ ویڈیو خاص انہی کے لیے بنائی گئی ہے دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاں کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور کوئی بھی پروسس انکمپلیٹ نہ رہے سب سے پہلے آپ نے گوگل میں ایف پی آر آئی آر آئی آس لکھ کر سرچ کرنا ہے ایف پی آر کی اوفیشل ویب سیٹ کا لنک آئے گا آپ نے اس لنک کو اوپن کرنا ہے آپ کے سامنے ایف بی آر کی ویب سیٹ اوپن ہے جہاں سے آپ نے نیو پرسن کی انرولمنٹ کرنی ہے چاہے وہ بلنس مین ہو یا پھر جاب ہولڈر دونے کے لیے انرولمنٹ والا آپشن سیم ہے دوستو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو انٹین لاغن والی وینڈو شو ہو رہی ہے مگر یہاں پر ریجسٹریشن فار انرجسٹر پرسن پر کلک کرنا ہے اس نیو ریجسٹر وینڈو میں آپ نے بیسک انفرمیشن اور کنٹیک ڈیٹیل بتانی ہے چلیں اس کو فل کرتے ہیں سب سے پہلے شنافتی کارڈ کا نمبر آئے گا جو کہ تیرہ ڈیجٹ کا ہوتا ہے اس کے بعد پریفلکس کلیکٹ کرنی ہے میں یہاں پر میسٹر لکھوں گا آپ اپنے جنڈر کے حساب سے اسے فل کریں اس کے بعد فرس نیم مثال کے طور پر کمپلیٹ نیم سینسر انٹرٹیمنٹ ہے تو فرس نیم میں سینسر جبکہ میڈل نیم بلینک رہنے دیں گے کیونکہ میڈل نیم نہیں ہے اور لاس نیم کی جگہ انٹرٹیمنٹ آئے گا ایسے فرس اور سیکنڈ نیم لکھا جائے گا اور میڈل وارا بلینک رہے گا اس کے بعد آپ نے جو موبائل نیمبر دج کرنا ہے اس نیٹور کا نیم لکھنا ہے دوستو اس کو فل کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ پچھلی ویڈیو میں جو بزنس انٹین کریئٹ کیا تھا اس نے ایز ایس ایم پر نمبر فل کیا جو کہ کلائنٹ کا تھا اس کے ویوز لاکھوں میں ہیں اور لوگ اسے کارل کر کر انٹین بنوانے کا پوچھ رہے ہیں لہٰذا اس ویڈیو میں نمبر ہائٹ کیا ہے اور اس کی جگہ سینسر انٹرٹیمنٹ کا افیشل نمبر سکرین پر شو کیا گیا ہے آپ دوستو کو اگر کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو تو اس نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں بہتر ہے کہ آپ اپنا کوئیسٹین وارس ایپ وائس میسیج کے ذریعے سینڈ کریں تو دوستو سیم کا نیٹورک سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر سیم کا نمبر لکھنا ہے مگر سیم کا نمبر وہ ہونا چاہیے جو پہلے کبھی انٹین کے لیے ریجسٹر نہ کیا گیا ہو کیونکہ ایک نمبر سے ایک ہی انٹین بنتا ہے اس کے بعد ایمیل ایڈریس لکھنا ہے ایمیل ایڈریس کے بھی وہی ہونا چاہیے جو پہلے کبھی انٹین کی ریجسٹر میں اثمال نہ کیا گیا ہو جو پہلے کبھی انٹین کی ریجسٹر میں اثمال نہ کیا گیا ہو آخر میں کیپچہ لکھنا ہے کیپچہ اس وجہ سے ہوتا ہے تاں کہ مشین اور انسان کو سیپریٹ کر سکیں اور لوگ آٹوم موڈ کو اسمال کرتے ہوئے ویب سیٹ پر کام نہ کر سکیں کیپچہ لکھنے کے بعد آپ نے سب میٹ پر کلک کرنا ہے دیئے گے نمبر اور ایمیل ایڈریس پر چھے ہنسوں کا ویڈیفکیشن کورڈ جائے گا تو دوستو یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے بعض ٹائم ایمیل ایڈریس پر کورڈ مصول ہو جاتا ہے مگر موبائل پر کورڈ مصول نہیں ہوتا تو پرابرم کے حل کے لیے آپ نے میسیج میں ایمیس جی لکھ کر ڈبل نائن ڈبل سکس پر سینڈ کرنا ہے سینڈ کرنے کے فوراں بعد ہی آپ کو ایس ایمیس پر بھی کورڈ مصول ہو جائے گا آپ نے دونوں کورڈز یہاں پر لکھنے ہیں اور سب میٹ کر دینا ہے اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو تو آپ کا انٹین جنریٹ ہو جائے گا جیسا کہ سکلین پر شو ہو رہا ہے کہ آپ کا لاغن آئی ڈی اور پاسورڈ آپ کو ایمیل اور ایس ایمیس کر دیئے گی ہیں جیسا کہ سکلین پر شو ہو رہا ہے کہ آپ کا لاغن آئی ڈی اور پاسورڈ آپ کو ایمیل اور ایس ایمیس کر دیئے گی ہیں یہاں پر ایک بات واضح کر دوں جو آپ کا شناتی کا نمبر ہے وہی آپ کا انٹین نمبر ہوگا وہی آپ کی لاغن آئی ڈی ہے آپ سکلین پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر لاغن آئی ڈی، پاسورڈ، پین کورٹ شو ہو رہے ہیں لاغن آئی ڈی اور پاسورڈ تو لاغن ہونے کے لیے اسمار ہوتا ہے جبکہ پین کورٹ کا اسمار گوشوارے سبمیٹ کروانے کے لیے ہوتا ہے اب یہاں لاغن آئی ڈی اور پاسورڈ کی مدد سے لاغن کرتے ہیں لاغن ہونے کے بعد لیف سائٹ پر ایک بار شو ہو رہی ہے جس کے لاسٹ میں کمپلیٹی ٹاسک کا آپشن ہے اگر ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ ایمپٹی ہوگا مطلب کہ ہمارا انٹین مکمل ریجسٹر نہیں ہوا اور ابھی انکمپلیٹ ہے اور یہاں تک ہماری پچاس پرسنٹ پراسس مکمل ہوا ہے جیسے ہی ہمارا ریجسٹریشن کا پراسس مکمل ہوگا ہمارا فارم اس ریجسٹریشن ٹاسک میں شو ہوگا اب چونکہ ہمارا انٹین انکمپلیٹ ہے تو یہ ڈرافٹ میں پڑا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرافٹ میں فارم 181 پڑا ہوا ہے آپ نے اسے کلک کر کر ایڈٹ کرنا ہے ایڈٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ ونڈو شو ہوگی یہاں تک بزنس انٹین اور سیلری انٹین دونوں کا پراسس سیم ہے اور فرق صرف یہاں آتا ہے سیلری انٹین کے لیے ہم نے صرف لنک والے ٹیب میں انفرمیشن پوٹ کرنی ہوتی ہے جبکہ بزنس انٹین کی ویڈیو میں ہم نے تمام ٹیب میں انفرمیشن فیل کی تھی صرف لنک والے ٹیب کو چھوڑ کر لنک والے ٹیب میں انفرمیشن فیل کرنے سے پہلے میں یہ کلیر کرتا چلوں لنک سے کیا امراض ہے دوستو اسے ہم سادہ زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کسی دپارٹمنٹ کا یا پھر کسی بھی پرائیورٹ سیکٹر یا پھر کسی بھی بزنسمن کا ایمپلائی شو کرنا ہوتا ہے مگر اس کے لیے جس کے پاس کام کر رہے ہیں اس کا انٹین ہونا بھی لازم ہے اگر وہ رجسٹڈ ہوگا تو آپ اس سے لنک کر سکتے ہیں دوستو یہاں اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ سیلری کیٹیگری یا بزنس کیٹیگری سیلیکٹ کریں تو اسے تبدیل کرنا مشکل ہوتا ہے اب میں یہاں پر ایک لنک کرتا ہوں لنک والے ٹیپ پر کلک کر کے ایڈ نیو پرسن پر کلک کریں آپ کے سامنے لنک پرسن کی ونڈو شو ہو رہی ہے اگر ہم کپیسٹری پر کلک کریں تو اس کی مختلف کٹیگری شو ہوں گی جہاں پر ایمپلائیر پر کلک کرتا ہوں جس کے پاس میں جواب کرتا ہوں جہاں پر اس کا نام لکھیں اگر وہ انٹین میں رجسٹر ہوا تو وہ آپ کو شو ہوگا وغیرنا شو نہیں ہوگا اس کے بعد اس کے شیئر پیکجز اور اس کے بعد جس دن کا کام شروع کیا ہے وہ تریح اور OIC لکھنا ہے یہ تمام انفرمیشن میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے لکھی ہیں آپ نے اپنے دپارٹمنٹ کے حساب سے جواب کی انفرمیشن فیل کرنی ہے اس کے بعد سمیٹ کر دیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے سرٹیفیکیٹ ڈاؤنلوڈ ہوگا ایک بہت اہم چیز کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انٹین بنا لیا اور فائلر ہو گئے کام حتم دوستو انٹین نمبر آپ کو مل گیا جب تک آپ ریٹرن فائل نہیں کریں جسے ہم گوشوارے بھی کہتے ہیں جمع نہیں کروائیں گے تو انٹین بنانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ تمام سہولتے فائلر کے لئے ہیں فائلر وہی بندہ ہوتا ہے جو ریٹرن فائل کرتا یا کرواتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں مزید بزنس کے لیٹڈ ویڈیو کے جاننے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ